موسیقی وہ اتنے خوش ہوئے ان دونوں کو دیکھ کر کہ بس میں کیا بتاؤں آپ کو جیسے انہوں نے جو کرا اس کا پرنام دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑیہ ہو رہا ہے روی اور سواتی نے ان سے کہا کہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے ایک رائے لینی ہے اور پلیز اس بات کو سن کرنا ہمارا مزاق مت بنانا اور ہسنا نہیں دیپک اور بینہ نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ بتائیے نا روی نے سواتی نے ساری باتیں بتائیں انہوں نے ساری باتیں سچ مانی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سچ ہے کی جھوٹ ہے بینہ نے کہا کہ وہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں یہ بیگ میں کیا ہے آپ کچھ لائے ہو کیا دکھانے کے لیے کہتے ہیں رہے نہیں نہیں یہ تو دیپتی کے کچھ کپڑے ہیں دیپتی ہی بچی تھی نا بس اور دیپتی کے کپڑے یہاں پہ اپنے آپ پہنچ گئے بینہ کیا کہتی ہے جو کہ دیپک کی وائف ہے ارے بھاوی جی آپ جس کے پاس دیپک کے کپڑے دیتے ہو وہ بہت زیادہ چارج کرتا ہے میری ایک فرینڈ ہے اس کے ہزمنٹ کا یہی دیپک کا کام ہے کپڑے مجھے دے دو میں پہنچا دوں گی ارے نہیں تم کہاں جاتی رہوگی نہیں نہیں میں اپنی دیدی کے لیے اتنا نہیں کر سکتی آپ بس کپڑے یہاں چھوڑ دو اس نے چھوڑ دیئے شروعات اب اور گزب ہونے والی تھی دیپک نے اور بینہ نے ان سے کہا کہ ہم کسی بھنڈی جی کو جانتے ہیں وہ آپ کے گھر آئیں گے اور وہ ایک ایسی پوجہ کر کے چلے جائیں گے جس کے بعد آپ کو کبھی دراؤنے سپنے نہیں آئیں گے اور ایسی کوئی پوجہ نہیں ہوتی وہ کب آ سکتے ہیں آپ بتائیے آج بھیج دوں لیکن انہیں تھوڑا وقت لگے گا اور آپ کو چاروں کو پوجہ میں بیٹھنا ضروری ہے آج تو نہیں کیونکہ مجھے کہیں اور بھی جانا ہے آپ کو کہاں جانا ہے بتائیے میں ایک سیکنڈ اینڈ گاڑی لینے والا ہوں تو بس دو ایک دیکھنا چاہتا ہوں مارکٹ میں دیپک اور بینہ کو اس کی ترقی پسند نہیں اس نے یہ اور کہہ دیا کہ گاڑی بھی لینے والا ہوں اپنی جو بھی خواہشیں ہیں نا وہ کسی کو مت بتاؤ یار سچی میں لوگ اتنا زیادہ آپ کے لیے پرسند نہیں ہوتے جتنی نفرتیں بھر چاہتی ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں بس ہمیں پتا ہے ہماری پریوار کو پتا ہے باقی بھائی صاحب رشتے دار میں ادھر ادھر گانے کی ضرورت نہیں سچ میں کون کیا کرے بیٹھا ہے نا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میں بار بار کہہ رہا ہوں اور ہر بار کہہ رہا ہوں اور سینہ ٹھوک کر بولتا ہوں یہ بات کہ آپ کامیاب ہو گئے نا تو آپ کے پڑوسیوں کو پرابلم نہیں ہوگی آپ کے رشتے داروں کو ہوگی اور ہنڈرڈ پرسند ہوگی بہت کم لوگ ہیں نہیں ہماری ریلیٹیو ایسے نہیں ہیں تم جانتے ہو اچھے سے سب کو دور دور کے کوئی رشتے دار ہے نا وہ تک کھیل جاتے ہیں اور میں نے بہت ساری کہانیاں بتائی ہیں یہاں پر پوچھ کر دیکھ لیجئے گا وہ کوشش کرے گا کہ آپ نام نہ پوچھو اس کی وجہ سے آدمی کا بہوار آپس میں خراب ہو جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ یہاں یہ دونوں اب اپنے گھر کے لیے جا رہے ہیں دیپک اور بینہ کو بتا کر کہ ہم نئی گاڑی مطلب سیکنڈ اینڈ گاڑی کو بھی دیکھنے والے ہیں تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ روی سواتی اور عجی ان کے تو بال پہنچ چکے تھے دیپتی دیپتی کے کپڑے جو کی ٹرائیگرین کو جانے تھے وہ پہنچ چکے تھے اور انہیں ایک پرمیشن مل گئی تھی کہ ہم جن پنٹی جی کو بھیجیں گے ان سے آپ گھر میں پوجہ پارٹ کرا لینا اس روی نے بازار میں جا کر سیکنڈ اینڈ گاڑی دیکھنا شروع کرا ایک جگہ دو جگہ تین جگہ تو ایک پسند آئی لیکن وہ اپنے بجٹ میں نہیں تھی تو کہتے ہیں کہ بجٹ کا بھی حساب کتاب کر لیں گے اگر آپ کو یہی والی پسند ہے تو میں اسے روک سکتا ہوں آپ کچھ پیسے دے کے اس گاڑی کو روک سکتے ہو اس نے کہا لیکن بھائی سب میں دو مہینے نہیں لے پاؤں گا پسند بہت ہے لیکن دو مہینے کم سے کم مجھے لگیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پیسے دے جاؤ ہم اسے الگ کھڑی کروا دے گے میں ٹھیک ہے اس نے پیسے دیئے اور یہ بھی ایک بات ہے بتانے کی اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ جب گاڑی سائیڈ لگا رہے تھے کہ اب یہ باقی گاڑیوں کے ساتھ ڈسپلی میں نہیں کھڑی کریں گے تو اس میں ایک چھوٹی سی مورتی تھی بالا جی کی ہنومان جی کی اور اس پر کوئی پرواہب ہے اس نے جب گاڑی میں اندر دوبارہ دیکھا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہنومان جی کو دیکھا اور کہتا ہے گاڑی نہ آپ تھوڑی صاف صفائی کرا دینا اور یہ سب اٹھا دینا یہاں سے اس نے کہا کیا بول رہا آپ صاف صفائی تو کرا دیں گے لیکن آپ ایسے تو مت بولو آپ ہنومان جی ہیں وہ کیسے بول رہا ہو آپ اس نے کہا رہے جو بھی ہے نا تو ہٹوا دینا اس نے جیب سے پیسے نکالے اور واپس دیے کہ چل کام کر اپنا کہہ مطلب کہہ رہے بھائی چلا جائے یہاں سے ٹھیک ہے ہم ویپار کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ کوئی ہمارے بھگوان کو کچھ بول دے اور ہم سننے نکل یہاں سے نہیں ہے کوئی گاڑی بکر یہ آدمی ابھی ہاتھ جوڑ کر اپنی گاڑی بیچ رہا تھا لیکن اس کے بھگوان کو کسی نے اتنا سا کہہ دیا اسے کہتے ہیں جگرم بہت سے لوگ ہیں آرہے نہیں کوئی بات نہیں آچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب کروا دیں گے جنہیں اس کا مہت زیادہ ہو جاتا ہے نا وہ بھگوان کی کیا اپنے ماں باپ کی بیچ جتی سن لیتے ہیں کیوں انہوں نے جنہوں نے آپ کو پال پوس کے اس لائق بنا دیا کہ سماج میں صرف اٹھا کر چل سکو ان کے بارے میں اب شبد سن لوگے ارے کہہے کے بیٹا اور کہہے کی بیٹی پھر تم اپنے ماتا پتا کو ہر حال میں آپ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے چاہے وہ خالت ہو چاہے صحیح ہو سپورٹ کرو ماں نے نو مہینے رکھا تو میں پیٹ میں نو جنموں تک نہیں اتار سکتے سمجھ آئی اور پتا کوئی ایک پروپر شبد مل جائے نا بتانے کے لیے کہ وہ کیا ہوتے ہیں تو میں آپ کو سمجھا پاؤں بھگوان کا روپ ہے ماتا پتا ان کے لیے اگر کوئی اب شبد سن رہا ہے تو تم راکشت سے کم نہیں معافی چاہوں گا بہت سے لوگ میسیج کرتے ہیں ہمارے ماتا پتا تو اچھے نہیں ہیں برے نہیں ہیں کوئی ماتا پتا برے نہیں ہوتے حالات ادھر دور ہو جاتے ہیں ان کو سمجھو میں زیادہ اس طرح سے باتیں کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ بھئیہ تو کہانی ہی سنائے کر زیادہ گیان مت دیا کر اگر آپ کو صرف کہانیاں ہی سننی ہیں تو باقی بہتیں سنانے والے جن کے پاس سامنے کاغج ہوتا ہے وہ سنا دیتے ہیں کچھ تو کاغج بھی نہیں رکھتے ہیں من سے بنا دیتے ہیں بس وہ بیچ بیچ میں ہو ہا یہ سب کر دیتے ہیں مجھ سے ہوتا نہیں ہے میں تو صاف کہتا ہوں کہ آپ کو عشور وشواس ہے آپ جانتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا مانتے ہیں کہ عشور کی طاقت ہوتی ہے تو تو آپ کہانی سن سکتے ہیں دیواز ڈسلائک کا بٹن یہاں ہی لگوا رکھو ہے دابو اور جانتے ہی ہو آپ میں ہیٹرز کو جواب دینے پہ سمیں خراب اب نہیں کرتا بیچ بیچ میں تو کر دیا کرتا تھا پہلے خیر کیسی لگ رہی ہے کہانی بتائیے گا ضرور سبسکرائب ضرور کریے گا بیچ بیچ میں کہنے کا میرا دکار ہے کیونکہ آپ بھول جاتے ہیں روی کو اس گاڑی کے مطلب سیکنڈ انڈ گاڑی کے اونر نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے نکلو روی نے کہا رہے بھائی سب ابھی تو آپ نے پیسے بھی لیے تھے اور آپ کہہ رہے تھے دو مینے رکھیں گے کہہ رہے لیکن آپ نے ہمارے بھگوان کو کس طرح سے بولا ہے تو روی نے ایک دم سے ہاتھ جوڑے کہ بھائی سب گلتی ہو گئی میں نے تو ایسا کچھ بولا ہی نہیں ہے اس نے کہا اب ہی آپ نے دو سیکنڈ پہلے بولا ہے کہ ارے ہٹا ہے اس کو یہ کیا تھا آپ نے بولا ہے نہیں بولا ہے اس نے کہا نہیں بھائی سب میں کیوں بولوں گا ایک منٹ میں پلٹ گیا باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ آپ نے بھائی سب بدتمیجی سے بولا تو تھا لیکن اب گاڑی وہ واپس کر رہا کہ میں نہیں بیچ رہا اسی لئے آپ کر رہے ہو تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بھائی سب میں نے بالکل نہیں کہا ہے اور میں بالا جی کے لیے ایسا بولنے والا مورخ تھوڑی نہ ہوں ان لوگوں کو لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مانسک سنتلنی ٹھیک نہیں ہے ابھی جو بولا یہ بھول گیا اور جب کوئی ایسی سمجھ سے آ رہی ہونا تو یادداش آدمی کی سب سے پہلے ساتھ چھوڑتی ہے دو سیکنڈ پہلے کیا ہوا تھا اسے یاد نہیں ہے ابھی تو اور بتاتا ہوں یہاں سے جب اپنے گھر کے لیے گیا تو گھر نہیں پہنچ پا رہا تھا یہ بار بار غلط دشاں میں چلا جاتا تھا کتنے سال سے رہ رہا ہے یہاں پر اور کیا کوئی اپنے گھر کا راستہ بھول جائے گا صرف اسے آدھا گھنٹہ لگنا تھا یہاں سے اپنے گھر پہنچنے میں اسے دو فیر کے تین بچ گئے درم پتنی نے فون کیا کہ آپ کہاں چلے گئے بہت سمیں لگ رہا ہے کتنی جگہ آپ نے گاڑیاں دیکھ لی اب آج ہے یہ گھر کافی سمیں ہو گیا ہے اس نے کہا میں گھر ہی آ رہا ہوں لیکن مجھے گھر نہیں مللا کیا آپ کہہ رہے ہو مزا کر رہے ہو کیا کوئی تو وہ رونے لگا فون پہ کہ مجھے گھر تک پہنچا دو میں پریشان ہو رہا ہوں اور میں سچ میں ایک جگہ پہنچ جاتا ہوں بار بار یہ کونسی جگہ ہے مجھے نہیں سمجھا رہی اتنے سمیں سے رہ رہا ہے کوئی رات کاندھیرہ نہیں ہے چلتا فرتا پورا بجار ہے مارکٹ میں لوگ ہیں اسے کچھ دیکھ نہیں رہا تھا انہوں نے پوچھا کہ آپ ہو کہاں پر اس نے کہا پتا نہیں ہے جگہ میں نے کبھی دیکھی نہیں ارے بھائی آپ نے تو گھر کے صرف دس منٹ کے راستے پر ہے اور تُو کہہ رہا ہے کہ تُو نے کبھی جگہ ہی نہیں دیکھی ایک کوئی جاننے والا مل گیا ارے روی بھائی یہاں کیسے انہوں نے کہا آپ مجھے جانتے ہو کہہ رہے مزاک کر رہے ہو کیا آپ مجھے جانتے ہو کیسی بات کر رہے ہو ابھی ہم فنکشن میں نہیں آئے تھے کل میں آپ کے گھر سے آٹھ دس مکان آگے رہتا ہوں کیا بھائیہ صبح صبح مزاک کر رہے ہو مجھے گھر تک لے چل سکتے ہو آپ ٹھیک ہو رہا بھائی میں ٹھیک ہوں آپ کی بائک کہا ہے میں پتہ نہیں کہاں ہے ارے آپ تبہ ٹھیک ایک کام کریے رکھیں انہوں نے ایک آٹو روکا دونوں جنہوں اس میں بیٹھے گھر تک آئے انہیں گھر میں اندر چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں سواتی سے مطلب بھابی جی یہ بائک سے گئے ہیں اور یہ بائک نہ جانے کہاں چھوڑا ہے اپنا کسی کو دکھوا لو یہ ٹھیک نہیں ہے میرے ایک فرنڈ ہے اور وہ ڈاکٹر ہے یہ ایک دم چڑھنے لگ کیا رہا بھی ارے تُو بیکار کی باتیں مت کر جب تیرے سے کچھ پوچھیں گے جب بتا دیو جا اپنے گھر اس نے کہاں بھائی صاحب تھوڑا آرام سے بات کرو میں آپ کی مدد کر رہا ہوں ارے جانا جب تیرے سے کہہ دیا سواتی نے کہاں ارے ایک منٹ آپ کیسے بات کر رہے ہو بائیسا میں معافی چاہتی ہوں آپ جاؤ یہ آج ان کا من بہت خراب ہے عجے اور دیپتی بھی گھر آ چکے تھے دیپتی بار بار نا اپنے پاپا کے سامنے آ کر کچھ پریشان سی ہوتی تھی اور چلی جاتی تھی دو ایک بار ہو گیا تین بار ہو گیا اس نے دیپتی کو اپنے سامنے بٹھایا بیٹا کیا ہوا پتا ارے تجھے سمجھ نہیں آتی ہے ایک بار میں تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی میں سمجھاؤں گی نا جس دن تب سمجھ آ جائے گا سب کچھ دے کیا کیا بول رہی ہے بات کرنے کے مینرس نہیں ہے پاپا سے کس طرح سے بات کرتے ہیں وہ بس اندر چلی گئی سواتی کو یہاں کچھ عجیب سا لگنا شروع ہو گیا کہ یہ گھر کا بیوار ایسا کبھی نہیں تھا ایک دوسرے کے پرتی تو بالکل بھی نہیں ایٹموسفیر میں کچھ بدعاب ہو رہا ہے سواتی نے روی سے کہا کہ میرے نا کچھ اس طرف درد سا اور ہو رہا ہے ایک منٹ دیکھنا یہاں کچھ ہے کیا تو یہاں نشان تھا ایک لمبا ہاتھ پر ادھر اس کے باجو پر ریڈ اور بلیک سا روی نے دیکھا ارے یہ کچھ لگا گیا تمہارے اس نے کہا نہیں نشان ہے کچھ تو اس نے بس وہ گولے کا تیل وغیرہ کچھ لگا لیا کہ کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں چلتے فرتے لگ گئی ہوگی کوئی دیوار کی روڑ ہوگی آجے اپنے پاپا کو بولتا ہے کہ باپا بھوک لگ رہی ہے کچھ بجار سے لے آئے انہوں نے کہا نہیں بیٹا بجار کا روز روز نہیں کھاتے کل بھی کچھ پارٹی کا یہ سمان کھایا گیا ہے دو ایک دن پیٹ کو تھوڑا آرام دو پورا دن ایسے ہی نکل رہا تھا پورے دن میں کوئی بات نہیں گئی نو بجے پھر سے وہ بلی کے رونے کی آواز شروع ہو گئی اور یہ اب چاروں میں سے کسی کو بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا پہلے تو لگ رہا تھا اب نہیں لگ رہا اور یہ انتظار کر رہے تھے سمیہ کا اور دیپک اور بینہ بھی انتظار کر رہے تھے سمیہ کا اگلے دن انہوں نے وہ پنڈج جی بھیجنے تھے جو ان کے گھر پر آ کر پوجہ پاٹ کریں گے سوچیں جس کی وہ شش ہے اس کے بتائے ہوئے کام کو کر کے جب وہ اتنا کر سکتی ہے تو جب وہ خود گروہ آئے گا گھر میں تو کیا ہوگا ان کا ہوتا کیا ہے رات کے تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کا سمیہ رہا ہوگا وہ بلی کے رونے کی آواز تیز ہو گئی روی اور عجی ان دونوں کو سپنے میں وہی آدمی دکھنا شروع ہو گیا جو بیچ میں سے جس کے بال نہیں ہے آس پاس بال ہیں آنکھیں کچھ بڑی بڑی سی ہیں اس کے یہاں پر بلی ہے جس میں بلی کا چہرہ نہیں ہے وہ ایک طرح سے اپنی جھلک دکھا رہا ہے جس وقت کہتے ہیں کہ وہ بلی پوری کھا لے گا مطلب پوری بلی سماپت کر لے گا اس وقت وہ آپ کے گھر میں پرویش کرے گا اور یہ خطرناک ہے یہ جو آدمی ہے کہتے ہیں کہ دو ہزار سترہ کے بعد اس کا سپنا دیکھنے والے ایک ایوریج بتا رہا ہوں کئی ہزار لوگ تھے اس کا چہرہ سامنے پتا ہے کیسے آ رہا ہے میرے پاس بھی کسی نے یہ ویڈیو بھیجی ہے وہ بات جو آپ مجھے بھیج رہے تھے جس کی بھی طرف سے مجھے میسیج آیا تھا وہ سچ ہے میں نے بھی دیکھا ہے وہ چہرہ نہیں دیکھا ہے لیکن ہاں یہ میسیج میرے پاس کافی لوگوں کی طرف سے آئے ہیں کہ نتن بھائی یہ کیا ہے وہ ایک ایسا چہرہ ہے جو کہ اس دنیا میں ایکزیسٹ نہیں کرتا وہ ہے ہی نہیں وہ اپنے چہرے کو بدلنا جانتا ہے وہ اپنے چہرے کا ایک دم سے ڈپلیکیٹ بنا دیتا ہے وہ جانور میں بدل جاتا ہے وہ کبھی عورت میں بدل جاتا ہے بہت بڑا چہرہ کرتے گا پھر ایک دم سے چھوٹا ہو جاتا ہے کچھ ڈراؤنا ہے کچھ عجیب سا ہے اور جب وہ چہرہ بدلتا ہے تو اس کے دونوں ایئرز مر جاتے ہیں جیسے کچھ جانوروں کے ہوتے ہیں اس کے دانت کافی نوکیلے ہیں لمبے ہیں یہ مانو کی وہ بھوکا ہے وہ ڈراؤنا ہے اور یہ چہرہ سب کے سامنے کیسے آیا ایک سکیچ آرٹسٹ ہے جنہوں نے سپنے میں اس چہرے کو جان بھوچ کر بار بھر دیکھا تو وہ جا کر سکیچ پورا ہوا اس نے اپنے ان دوستوں کو دکھایا جن جن لوگوں نے کہا کہ ہمیں سپنے میں کوئی چہرہ دکھتا ہے جسے ہم نہیں جانتے ہیں سب نے ہاں کر دیا کہ ہاں یہی وہ چہرہ جو دکھتا ہے اس کے بعد یہ دھیرے 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 بات بڑی ہوئی اور اب تو اس پر وہ جو یونیورسٹی ہے نا وہ ریسرسٹ بھی کر رہی ہے ہوتا کیا ہے کہ روی اور عجے دونوں کو وہ چہرہ دکھا روی تو نورمل تھا عجے ڈر کر تبارہ بیٹھ گیا دیپتی نے پوچھا کہ کیا ہوا تبارہ وہ چہرہ دکھا اس نے کہا ہاں لیکن گڑیا تو سو جا میں ابھی ممی پاپا کو بتاؤں گا تو وہ پھر ڈسٹرپ ہوں گے وہ پھر گصہ کر جائیں گے تو ایک دم دیپتی کیا بولتی ہے کہ ارے وہ جو چھت پر ہے وہ بھوکا ہوگا ممی پاپا تو سو رہے ہیں ہم ایک دودھ کی کٹوری رکھائیں نہیں نہیں ایسے ہم پھنا بتانے ہی جائیں گے ارے چلتے ہیں نا بھائیہ دیکھیں گے نا وہ بلیک والی جو کیٹ ہے کتنی سندھر ہے جسے دیکھ کر ڈر رہے تھے اب وہ سندھر لگ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن دھیرے دھیرے چپچاپ کام کریں گے جیسے ہی اپنے کمرے سے نکلے تو وہ جو چہرہ انہیں دکھتا تھا سپنے میں وہ رسوئی میں بیٹھا ہے نیچے ان کی طرف لگاتار دیکھ رہا ہے آج اے نے ایک دم دپتی کا ہاتھ پکڑ لیا کہ بیٹا یہی رک جاؤں وہ رسوئی میں بیٹھا ہوا ہے کون بیٹھا ہے اس نے جھانک کر دیکھا تو کہتی ہے رک جاؤں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آج اے نے کہا کیا بیکار کی بات کر رہی ہے ارے دروازہ بند کرنا اس نے کہا رہے نہیں نہیں ہمیں رسوئی تک جانا ہے یہ آ گیا نا یہ ہماری مدد کرے گا ہم اوپر دودھ کا کٹورہ رکھ کر آتے ہیں اس نے دوبارہ جھانک کر دیکھا تو وہاں اب کچھ نہیں تھا اس نے کہا پہلے میں پاپا کو ممی کو جگاؤں گا مجھے وہ گھر میں دکھا ہے ارے نہیں انہیں مجھ جگاؤ پھر وہ ہمیں چھت پر نہیں جانے دیں گے چلتے ہیں اب یہ چھت پر نہیں نہیں میں ایک بار جگہ دیتا ہوں جب اس طرح سے دونوں بات کر رہے تھے تب ہی روی کی اور سواتی کی آواز آئی ارے تم دونوں سوئے نہیں ابھی کل سکول نہیں جانا ہے کیا نہیں نہیں پاپا بس جا رہے ہیں سو رہے ہیں اب یہ چپ چاپ دونوں رسوئی میں گئے ایک چھوٹا سا دودھ کے لیے باول نکالا کٹورہ نکالا اس میں تھوڑا سا دودھ کر لیا اب یہ دونوں دبے دبے پاؤ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تیرے سے دروازہ کھولا لیکن جو ماتا ہیں سواتی انہیں آہٹ محسوس ہو گئی تھی وہ بھی چپ چپ ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی یہ دونوں گئے سامنے دیکھتے ہیں وہی بلی بیٹھی ہے رو رہی ہے ان دونوں کو دیکھتے ہی جیسے وہ چپ ہو گئی یہ دونوں خوش ہوئے اجے اور دیبتی کی دیکھا ہماری فرینڈ بن گئی ان دونوں نے اس کے آگے کٹورہ رکھا پہلی بار سواتی کو وہ چہرہ دکھا جس کو صرف روی اور آجے دیکھ رہے تھے جب اس نے بھی دیکھا کہ میرے بیٹا بیٹی کہاں گئے ہیں یہ دودھ کا کٹورہ کہاں رکھ رہے ہیں تو سواتی نے دیکھا جس کے سامنے کٹورہ رکھ رہے ہیں وہ بلی نہیں ہے وہی آدمی ہے یہاں یہاں بال ہیں بیچ میں سے کھالی ہے دانت لمبے لمبے ہیں آنکھیں بہت بڑی بڑی ہیں اور اس کے کندے پر ایک بلی ہے جس پہ سر نہیں ہے یہ یہاں دھڑام سے گر گئی جب آنکھ کھلی تو یہ کمرے میں نیچے تھی آس پاس تینوں جنے تھے پتی اور بیٹا بیٹی کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا اب یہ کس کو کیا بتائے نہیں سمجھا رہا نہیں بس میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے نہیں مجھے نہیں سمجھا رہا اب یہ چاروں کے ساتھ ہے جی سمجھ سیا ان کے گھر میں جو پوجا پاٹ ہوتی تھی وہ بند ہو چکی ہے جس دن ان کے گھر میں فنکشن تھا اس کے بعد سے جو مندر کا پٹھ ہے وہ ڈھک چکے ہیں کوئی آرتی نہیں ہوتی کوئی پوجا پاٹ نہیں ہوتا اگلے دن صبح دس بجے ان کے سگے آگئے دیپک اور بینہ کسی آدمی کے ساتھ ملواتے ہیں ان سے ملیے یہ بہت بڑے پنڈچی ہیں گروہ ہیں اور یہ آپ کے گھر میں ایسی پوجا کر کے جائیں گے کہ کبھی کوئی سمجھا نہیں ہوگی اور اب پتا چلے گا کی سمجھ سے کہتے کسے ہیں آگے کی کہانی اگلے بھاگ میں تو آج کی کہانی میں اتنا ہی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی بتانا ضرور اچھی لگی تو لائک کریے شیئر کریے کومنٹ میں لکھے گا جیویر بالا جی مہاراج آپ کا نام آپ کی جگہ ہے ہر بار کہتا ہوں کسی بھی بات پر یقین کرنا نہیں کرنا ایک الگ میٹر ہو جاتا ہے بٹ صرف ایشو اور مدد کرتے ہیں موسیقی